ہائی فرینڈز آج میں ایک انٹی ملازمہ اوئنٹمنٹ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں اسکن پر ہونے والے دار دھبوں اور چہرے پر ہونے والے جھائیوں کو دور کرنے کے لیے اس پروڈکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے برانڈ نیم کے اگر میں بات کرو تو میلا لائٹ ایکسل کریم برانڈ نیم سے یہ مارکیٹ میں اپلگد ہوتا ہے ایب آٹ لیمیٹیٹ کے دوارے اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے کمپوزیسن کے روپ میں اس میں ہائیٹروکنوین 2% مومیٹا جون 0.1% اور ٹریٹینوین 0.025% بائی ویٹ کی مارکیٹ میں اپلگد ہوتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو 15 گرام کا ایک ٹیو مارکیٹ میں 245 روپیز کا اپلگد ہوتا ہے فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ہی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کا مشنا کریں آئیے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کی کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر جرور سیئر کریں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس پروڈکٹ کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز ایچ ایچ لائٹ کریم جسے ہگڑے اینڈ ہگڑے فارمسوٹیکلز ایل ایل پی کے دوارہ بنایا جاتا ہے میلا بیسٹ کریم جسے مینکائنڈ فارما لیمٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے کاسمی لائٹ کریم جسے اوکانیٹ ہیلتھ کیر پرائیوٹ لیمٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے میٹا کورٹیل لائٹ کریم جسے میک لیوٹس فارماسیٹکلز پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور میلا لائٹ ایکسل کریم جسے ایب آٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرنڈز مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلاپ دے کچھ یہ ڈیفرینٹ ایسے برانڈ ہیں جو آپ اس پروڈکٹ کے نہ ملنے کی ستی پر بھی پرچس کر سکتے ہیں اور اپنا کام چلا سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم پرابت ہوگا کیول برانڈ نیم کا ڈیفرینس ہے اور ان کے اندر کا جو مولیکیول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اس لئے آپ کو ایفیکٹ بھی سیم ملتا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے کچھ اپیوک کے بارے میں تو جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ ایک اسکن لائٹننگ ایجنٹ کی روپ میں کارے کرتا ہے چہرے پر ہونے والے داگ دھبوں اور جھائیوں اتیادی کو دور کرنے کے لئے اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے کچھ اگر کامل سائیڈ ایفیکٹ کی میں بات کروں تو اپلیکیشن سائیڈ ریکشن جنرلی اس میں دیکھا جاتا ہے اس کے اندر اگر اسکن پر برننگ ہونا اسکن میں ایریٹیشن ہونا ایچنگ ہونا اور ریڈنیس اتیادی کا ہونا جہاں پر آپ اس کریم کو اپلائی کرتے ہیں اسکن کے جس ایریہ کو بھی کلین کرنے کے لئے یا فیئر کرنے کے لئے آپ اس پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں جہاں پر جیسے چہرے میں آپ ملازمہ کے لئے اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں یا کسی پرکار کے اسکن کے آدھر پارٹ میں ہونے والے داگ دھبوں کو دور کرنے کے لئے اگر آپ اس پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں تو اس اسکن پر اس پرکار کے اپلیکیشن سائیڈ ریکشن جیسے میں نے آپ کو بتایا برننگ، ایریٹیشن، ایچنگ اور ریڈنے ستیادی کا ہونا پایا جا سکتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنڈز اس میڈیسن کو یا اس آئنٹمنٹ کو کیسے استعمال کرنا چاہیے تو فرنڈز یہ ہے ایک ایک ایکسٹرنل یوز کرنے کے لئے بنی ہوئی آئنٹمنٹ ہے اس میڈیسن کو یا اس آئنٹمنٹ کو ڈوز اور ڈیوریشن کے انساری استعمال کرنا چاہیے سیلپ میڈیکیشن نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ایڈوائز کو فالو کرنا چاہیے لیبل پر جو ڈیوریشن لکھے ہوئے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے آپ کو میڈیسن یا پروڈکٹ کا ایکسپائی ڈیٹ چیک کر لینا چاہیے استعمال کرنے سے پہلے آپ کو جس ایریہ پر آپ کو اسے لگانا ہے وہاں کے ایریہ کو آپ کو کلین کرنا چاہیے اس کے بعد ڈرائی کرنا چاہیے اس کے پس جاتھ ہی میڈیسن کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنے کے پس جاتھ اگر قریب وہاں پر لگی ہے تو اسے کلین کر لینا چاہیے پرانتو اگر افیکٹڈ ایریہ ہاتھ ہی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے اب دیکھتے ہیں یہ میڈیسن کیسے کاری کرتی ہے تو یہ میڈیسن جو ہوتی ہے تین میڈیسن کا ایک کامبینیشن ہوتی ہے یعنی اس میں تین پرکار کی کمپوزیشن ہوتے ہیں میں نے کمپوزیشن کے سیکشن میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اس میں ہائیڈروکنین ہوتا ہے مومیٹا زون ہوتا ہے اور ٹریٹی نوین ہوتا ہے جو الگ الگ فنکشن کرتے ہیں اور کامبینیشن کے روپ میں آپ کی اسکن میں افیکٹ ڈالتے ہیں اور آپ کی شریر میں پائے جانے والے داگ دھبوں اتیادی کو دور کرنے کا کارے کرتے ہیں ڈیفرینٹ اگر فنکشن دیکھیں فرینڈز تو اس میں ہائیڈروکنین کے اگر میں سب سے پہلے بات کرنے ہوتی ہے تچہ کے جو داگ دھبوں ہوتا ہے ان کو دور کرنے کا کارے کرتا ہے اسکن کے جو پگمنٹ ہوتے ہیں یعنی جو ملینین ہوتا ہے جس کے قرارن ملازمہ کے کنڈیسن ڈیولپ ہوتی ہے آدھک ملینین کے بننے کے قرارن تو اس کنڈیسن کو یہ دور کرتا ہے اور اس کے قرارن آپ کی جو اسکن ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا فیر دکھتی ہے ساف دکھتی ہے اسکن کا جو دارکنیس ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے اب بات کرتے ہیں مومیٹا زون کی تو مومیٹا زون ایک اسٹرائیڈل کنٹینٹ ہوتا ہے جو آپ کے شریر پر نکلنے والی کچھ اسپیسیفک ٹائپ کے جو میسنجرز ہوتے ہیں کیمیکل میسنجرز جیسے سپوس کریے پروشٹرگلینڈین اتیادی کو بننے سے روپتا ہے اس کے قرارن آپ کے توجہ میں جو انفلامیشن ہوتی ہے لالیمہ ہوتے ہیں سوجن اور خجلی اتیادی کے سمسطہ ہوتی ہے وائے دور ہو جاتی ہے ٹریٹینوین ایک ویٹامین اے کا ایک کنٹینٹ ہوتا ہے جو اگین اسکن فیرنیس کنٹینٹ گروپ میں مانا جاتا ہے اور آپ کی اسکن کو فیر اور رینیو کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اب فرنڈز بات کرتے ہیں اس کے کچھ اور ادر اسپیسیفک فیچرز کے بارے میں تو فرنڈز اس میڈیسن کا استعمال داگ دھبوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے ملازمہ یا اسکن یا فیس میں ہونے والی جو جھائیاں اتیادی ہوتی ہیں اسے دور کرنے کے لیے بھی اس پروڈکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال اس کارمار کو دور کرنے کے لیے برت مار کو دور کرنے کے لیے بلیمیسیس کے لیے اور بلیک سرکل انڈر آئیز جو ہو جاتے ہیں لگتار کمپیوٹر یا موبائل پر یوز کرتے کرتے تو اس کے لیے بھی اس پروڈکٹ کا استعمال کرنے کی ایڈوائز ڈاکٹر کے دور کی جاتی ہے اگر آپ اس پروڈکٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو سن لائٹ کو آوائیڈ کرنا چاہیے ایسے کچھ میجرمنٹس یا اسٹیپس لینا چاہیے جس سے آپ سن لائٹ سے کم سے کم افیکٹ ہو سکیں اگر آپ باہر نکل رہے ہیں تو یہ ایڈوائز ایوال ہے کہ آپ کو ایس پی اف کی یعنی سن پروٹیکشن جو کریم سوتے ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد ہی آپ کو دھوپ میں نکلنا چاہیے سن اسکرین اگرہ لگانا چاہیے سن گلاسز آپ کو لگانا چاہیے جو کلاث ہوتے ہیں تو پروٹیکٹی جو کلاث ہوتے ہیں سن ریس کے اگیسٹ میں انہیں آپ کو اپیوک کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں فرینڈز کی اس میڈیسن کو جب آپ لگا رہے ہیں تو ہلکا سا آپ کو جنٹلی مساج کرنا چاہیے تاکہ یہ کریم پھلی ہنڈیڈ پرسنٹ ایب جورب ہو سکے اور آپ کو اس میڈیسن کو جنرلی نائٹ میں استعمال کرنا چاہیے کوئی سپیسیفک کنڈیسن اگر ہوتی ہے ڈاکٹر کے دار ایڈوائز کیا جاتا ہے اگر تو آپ اس میڈیسن کو ڈے ٹائم پر بھی استعمال کر سکتے ہیں پرانتو ڈے ٹائم پر اگر آپ اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو دھوپ میں نہیں جانا ہے یا اگر دھوپ میں جانا بہت ہی ضروری ہے تو پھر آپ کو سن پروٹیکشن سکریم بغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے سکریننگ بغیرہ کبھی استعمال آپ کر سکتے ہیں سنگلاسز کا استعمال کرنا چاہیے اور ایسے کلوٹس کا استعمال کرنا چاہیے جو سن پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اگلے پوائنٹس کے میں بات کرنوں فرینڈس تو انیسیلی ایمپرویمنٹ ملنے میں یا اسٹارٹ ہونے میں لگ بھگ آپ کو دو سے تین سپتہ کا سمیں لگ سکتا ہے فولی ریزلٹ دو مہینے کے اندر آپ کو ملنے لگ جاتا ہے اگر آپ کو اس میڈسین کو آجھک سمیں تک استعمال کرنا پڑتا ہے تو ڈاکٹر سے آپ کو پرامرس کرنا چاہیے کیونکہ لمبے سمیں تک میڈسین استعمال کرنے سے آپ کو کچھ ہانی پکارک ایفیکٹ بھی پردان کرتی ہے اس میڈسین کو کسی بھی طرح کی کٹی فٹی اسکین یا گھاؤ کے اوپر نہیں لگانا چاہیے یا آپ کو نقصان کر سکتا ہے کسی پرکارکا ایلرجک ریاکشن ہو رہا ہے یا ایریٹیشن ہو رہا ہے یا کسی پرکارکا کامپلیکیشن ہو رہا ہے اس اسطحان پر ادھک برنی ہو رہی ہے ادھک ماترہ میں لالیمہ ہو رہی ہے یا بلڈ لیگز وغیرہ ایسے کچھ سمبھاؤنہ اگر ہو رہی ہیں اس پرکارکے اگر کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو میڈسین کو ترنت بند کر دینا چاہیے اور اس کے بعد ڈاکٹر سے اس بارے میں پرامرس کرنا چاہیے فرینڈس میڈسین کو چھے سے آٹھ سبتہ ہے تک کیلئے جنرلی استعمال کرنے کے لئے ایڈوائز کیا جاتا ہے اس سے ادھک آپ کو میڈسین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کچھ ایسے اسپیسیفک اگر پوائنٹس ہوتے ہیں جبکہ یہ میڈسین ادھک سمیہ تک اپیوگ کرنے کے لئے آوست ہے تو وہ آپ کو ڈاکٹر کے دورہ سجیشٹ کیا جائے گا ڈاکٹر نے اگر آپ کو فیرنس کریم کے روپ میں یا جھائیوں یا ملازمہ کو دور کرنے کے لئے اگر آپ کو اس پروڈکٹ کو دیا ہے تو اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ آپ جب تک من پڑے سال دو سال چار سال پانچ سال لگتار آپ اس میڈسین کو استعمال کرتے رہے کیونکہ اگر آپ لمبے سمیہ تک میڈسین کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن لیکس ہو سکتی ہے پتلی ہو سکتی ہے لال ہو سکتی اسکن اور کئی پرکار کے کامپلیکیشن بھی اس میں ڈیبلاغ ہو سکتے ہیں اس لئے سیلس میڈیگیشن بلکل نہیں کرنا چاہیے ہے گھا تک ہو سکتا ہے آپ کی کنڈیشن کے آدھار پر ڈاکٹر کے دوارہ میڈسین کو اپیوگ کرنے کے لیے یا اس کا ڈیوریشن کو بڑھانے کے لیے سمیہ سمیہ پر سجیسٹ کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈس اس کے کچھ جو سرکچہ سمبندی صلاح ہوتی ہیں جیسے کچھ میڈیکلی جو فیچرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرینڈس ایلکوہل کے ساتھ انٹریکشن کے اگر میں بات کروں تو جنرلی کوئی بھی میڈیسینل کنٹینٹ جب آپ لے رہے ہوتے ہیں تو ایلکوہل کا اپیوگ نصیدھ کیا جاتا ہے اور اس کے کارن ہی میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ جیسے سمیہ پر آپ اس میڈیسین کو استعمال کر رہے ہیں تو ایلکوہل کا استعمال نہ کریں یا ہانی کارک ہو سکتا ہے گربہ بستہ اور استنپان کرنے کے دوران آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اس بارے پرامرز کرنا چاہیے کڈنی یا لیور روک سے جڑی کسی سمسطہ کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں یا برین سے سمبندید اگر آپ کو کوئی کامپلیگیشن ہے یا ہارٹ یعنی کارڈیویسکولر سسٹم سے سمبندید اگر آپ کو کسی پرکار کے کوئی کامپلیگیشن ہو رہے ہیں تو یہ ہے ایڈوائزیبل ہے کہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پرامرز کرنا چاہیے ان کے سجھاؤ کے پسچاس ہی آپ کو میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے اب فرینڈز اس میڈیسن کے رکھ رکھاؤ یا اسٹورین سے سمبندید کچھ میں بات کرتا ہوں فرینڈز اس میڈیسن کو جس کنٹینر میں آیا ہے اسی کنٹینر میں رہنے دینا چاہیے علاق سے نکال کر کسی دوسرے کنٹینر میں آپ کو نہیں رکھنا چاہیے یوز کرنے کے بعد کسکر بند کر کے رکھ دینا چاہیے اس میڈیسن کے جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو ڈائریکسنز ہوتے ہیں اس کے انسار ہی آپ کو اس میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے انپریوکت دوا یا ایکسپائری ڈیٹ کی دوایی کو آپ کو یوں ہی ادھر ادھر نہیں پھیکنا چاہیے یا آپ کو سنیشت کرنا چاہیے کہ پالتو جانوروں چھوٹے بچوں یا انہیں لوگوں کے دورہ اس میڈیسن کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے ایکسپائری ڈیٹ کے بعد میں کیونکہ یہ ہانیکارک ہو سکتا ہے آپ کو اس میڈیسن کو اپیوگ کرنے کے پہلے ڈاکٹر کے دورہ دیا ہے کہ نیردیسوں کا پالان کرنا چاہیے آپ کو پرحابت ایریا جہاں پر آپ اس میڈیسن کو اپلائی کر رہے ہیں تو سافی سینٹ اماؤنٹ میں آپ کو میڈیسن کو لگانا چاہیے اس میڈیسن کو اپلائی کرنے کے بعد دن میں دو سے تین بار بھی لگایا جا سکتا ہے حالانکہ جنرلی ڈاکٹر اس کو نائٹ میں لگانے کا ایڈوائز کرتے ہیں پرانتو کنڈیسن وائز اگر آپ کو آوستگ ہوتا ہے تو ایک بار سے ادھیک بار کے لیے بھی ڈاکٹر آپ کو اس کو ایڈوائز کرتے ہیں پرانتو آپ کو سیلف میڈیکیٹ نہیں کرنا چاہیے ایک سب سے خاص اور مہتپون بات میں کہنا چاہتا ہوں اس دب کے آتی پریوک سے یعنی بہت زیادہ اپیوک سے آپ کو فیارنیس کا بینیفٹ تو ملے گا پرانتو اس کے ساتھ بہت ادھیک نقصان ہو سکتا ہے ادھیک ماطرہ میں میڈیسن ایبجوربسن کے قارن آپ کی سکن لیکس ہو سکتی ہے پتلی ہو سکتی ہے کمبھیر پرکار کے دوس پرنام ہو سکتے ہیں آپ کی سکن کمجور ہو سکتی ہے اور اگر آپ کسی پرکار کا اس میڈیسنل سائیڈ ایفکٹ کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ ہے ایڈوائزیبل ہے کہ آپ کو اپنے چکچک سے اس کو کنسلٹ کرنا چاہیے اس کے بعد ہی آپ کو میڈیسن کو کنٹینیو کرنا چاہیے تو فرینڈز یہ سارا بیبرن اس ویڈیو کا تھا اور اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ فرینڈ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیل ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہیلتھ ریلیٹڈ ایسو لگتار ہمارے چینل پر آتے رہتے ہیں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو کوئی بھی نوٹیفکیشنز مس نہیں ہوگا اور آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری مس نہیں کریں گے تو فرینڈز ملتا ہوں پھر میں آپ سے کسی اچھے انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی آپ کا دن صوب ہو جائند